اس چینل پر it's my last interview اور یہ میرا نیو interview ہے لہٰذا اس interview کے علاوہ میرا کوئی بھی interview ہے اس پر کوئی کمیت نہ کیا جائے تحجت گزاروں نماز گزاروں توبہ گزاروں اللہ کے بعد اپنی ماں اور یہ دونوں ذاتوں کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا مجھے ان دو ذاتوں کے حوالے کر دیا جائے اسلام علیکم ناظرین میں محکم ازبان تکیجہ دریئے آپ کے خیتنے حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایٹوی ناظرین یہ سٹوری پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں دوبارہ آپ کے خیتن میں حاضر ہو رہا ہوں اس کی کوئی خاص ریزن ہے جو آج میں آپ سے شیئر کروں گا وہ آپ بہت خوبی غور سے سنیے گا اور دیکھئے گا پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ یہ معاشرہ انسان کو جینے کیوں نہیں دیتا ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں تلسی بیٹسا آپ نے پہلے بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن وہ جو آپ کے سامنے ایک فیس پیش ہوئے ہیں وہ جو لوگوں نے فیل کیا ہے ہم اس کو لے کے نا دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے فیل کیا ہے آخر یہ وہ چیز نہیں ہے یہ لوگوں نے بڑے بڑے تھامنے لگا دیئے کہ جسم فروشی جسم فروشی جسم انہوں نے اس چیز سے توبہ کی ہے ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کو جو معاشرے میں عصت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے نظری انہوں نے برائی کو ترک کر کے اچھائی کو پنایا ہے نہ کے دعوت گناہ کی طرف لوگوں کھڑاگی کر رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے وہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو ان کی زبانی ان سے سنواتا ہوں کہ آخر لوگ ان کو کیا کیا اس کے بعد ان کو کیا کیا مشکلات کا سانت کرنا پار رہا ہے کچھ لوگوں ان کو ڈینیشن بھی بھیجی ہے وہ بھی ان سے شیئر کریں گے کہ وہ انہوں نے کس کام پر لگائے کیا کیا اس چیزوں کا پر وہ بنی اب لائف کیسے گزار رہا ہے اسلام علیکم لائف کیا گزار نہیں ہے لائف تھی آپ نے مالک مکان نے جواب دے دیا گھر چھوڑ دو آپ تو جسم فروش ہو آپ تو گندے کام کرتی رہی ہو آپ تو یہ ہو مطلب میرے ماضی کو اس طرح سے اچھالا گیا کہ وہ میرے غزرے وقل نے میرے آج کو مشکل کر دیا میرا چلنا پھر نامشکل ہو گیا مجھے جو پیسی ملے وہ میں نے کسی کے ساتھ بارٹنشپ پہ یہ ناشتے نوشتے کا سسٹم بنایا اپنا حق علاق سے کمایا جا رہا میرے پرانے ویڈیوز ویرل کیے جا رہے اور میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے میرے پرانے کسی بھی ویڈیو پہ کوئی بھی کمیٹس نہ کیا جائے میری جو موجودہ لائف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں مجھے جو ہیلپ آئی میں نے ابو کی قبر پکی کروائی وہ آپ لوگوں کو دکھا دی گئی ہے یا دکھا دی جائے گی یہ میں نے اپنا روزی روٹی کا سسٹم بنایا حق علاق تو لہٰذا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے میں ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے میری امی کے ساتھ جینے دیا جائے مجھے جو مرضی کہہ دیں مجھے جو مرضی بول دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے اچھا تلسی مجھے یہ بتائیں کہ دیفینیٹلی آپ جہاں پر رہ رہی تھی بڑی عزت کی جگہ عزت کی نگاہ سے لوگ آپ کو دیکھتے تھے مولے میں ایک رسپیکٹ تھی لیکن کچھ آپ کی ویڈیو ایسی وائرل ہوئی اس کے بعد مالکا نے جو آپ کے ساتھ بہیر دیا وہ ذرا آڈینس کے ساتھ شیئر کریں پر سو رات کی بات ہے امی کی طیبیت خراب ہوئی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا میڈیکل سٹور پہ تو وہاں پہ ایک لڑکا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر پہ آگئے جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دی آجائے میں مجھے میرے اللہ روٹی دے رہے ہیں کرائے کا اسے ہی کم سے کم لوگ گھر تو دے دیتے ہیں اب تو وہ بھی انکار کر دیتے ہیں کہ جی آپ ہم گھر نہیں آپ کو دے سکتے you like a porn star you like a sex worker وہ میرے ماضی کو میرا آج بنا دیا گیا میں نے توبہ کیے میں نے اللہ کی حضور جھوکے اپنے پروردیگار دو عالم سے توبہ کیے اور مجھے مید ہے میرے اللہ نے مجھے ماف کر دی ہے تو آپ سب دیکھنے والوں سے بھی میرے مینت ہے آپ لوگ بھی مجھے ماف کر دیں بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں مجھے جینے دیا جائے میں اپنی امی کے ساتھ بہت خوش ہوں پرانے مالکم کانو نے مجھے جواب دے دیا گھر چھوڑ دیں نیا کوئی گھر دینے کے لئے تیار نہیں ہے میرے ماتے پر سٹنک بھو لگیا پہلے تو کسی کو پتا تھا کسی کو نہیں تھا پتا آپ تو سب کوئی پتا ہے تو میری جینوں نے آج کی ان کو بھی حق کیا پورا جانے کا اور وہ دیکھ رہے ہیں لیکن میری مجودہ لکھ یہ ہے میں نے اپنے آپ کو رہ راہ پہ لگایا اور بلکل ہر انسان کو حق کیا اپنے پہروں پہ کھڑے ہوگی اپنی مدد آپ کے تحت روٹی کھانے کا اگر بات کرتے ہیں کہ مجھے بہت ٹرکوں کی تعداد میں حیل پائی تو یہ رسولیاں جو ڈاکٹروں نے وارننگ دے دیوئی ہے کہ ہاتھ نہ ڈالا گیا تو مسئلہ بن جائے گا بہت میجر وہ تو آج بھی میرے آپ لوگوں کے سامنے یہ میرے حرام مغز میں ڈیپیکٹ ہے نظر نہیں مجھے آتا مجھے کیا بتاتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اس کی کیا بتاتے ہیں کیا کیا جائے اس کو اس کے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کے بعد اس کا اپریٹ ہے وہ بھی یہ کنفرم ہونے کے بعد یہ کیا ہے لمبا چوڑا پرسیزر ہے کم سے کم لاک ڈیڑھ لاک رپی کا پرسیزر میں کہاں سے لگاؤں میں نے اسے اللہ کے حاصل چھوڑ دیا ٹھیک ہے میرے باپ کی وہ کتاب آج بھی ادھوری ہے ٹھیک ہو گیا میرے یہ حرام مغز میں مسئلہ جس کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آتا وہ تو ابھی بھی ویسے ہی ہے جو مجھے ہیلپ آئی ابو کی قبر پکی کروائی امی کا تھوڑا سا علاج کروائی اپنا روزی روٹی کا سسٹم کر لیا یہ میرے آپ لوگوں کی ہاتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے جسم فروشی کا مجھے وہ مجروں کا مجھے گندے کاموں کا وہ کا کوئی لقب نہ دیں مجھے نہیں چاہیے لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے it's a my last interview c h tv پہ اس channel پہ it's a my last interview اور یہ میرا new interview ہے لہٰذا اس interview کے علاوہ میرا کوئی بھی interview ہے اس پہ کوئی کمیٹ نہ کیا جائے کچھ لوگ آپ کی ویڈیو کو چلا کے نیچے نمبر جو آپ کا دیا جاتا اس پہ اپنے نمبر دے کے کوئی ہیلپ لے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ نے شکوا کیا اس پہ امیل تھوڑا آڈینس کو بتائیں ہاں میرا نمبر جو ہے وہ 0320-0409 ٹھیک ہے جو دو چار channels نے چلوایا باقی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کمیٹس بوکس میں اپنے اپنے نمبر دیئے میں تلسی بن کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے نہیں بھائی غلط ہے خدا تو ڈھرو جمعہ تو المبارک دا دیڑنا ہے مرے نو نا مارو میں نو میرے حالتے چھاڑ دیتا جاوے نیت میری ماں میرا حسرہ میری ماں میں میری ماں دا حسرہ لہذا سان میں نو میرے حالتے چھاڑ دو میں نو نہیں صاف چاہی دا میں نو نہیں کچھ چاہی دا تیرے نال پیار ہو گیا جس کی میں نے آواز بلند کی تھی آج اس کا ایک اور ثبوت آگیا ہے ٹو ڈے ٹی وی پہ کوئی پریزاد ہے سنگر جو اس نے زہیلوار کے بارے میں انٹریویو دیا تو جائیں زہیلوار کے پاس جائیں جنہوں نے کروڑوں روپے کمالی ہے مجھے کیوں آپ لوگ پریشان کر رہے ہیں لہذا بھلا ہو ان کا جنہوں نے میری مدد کی اللہ رب العزت اپنے سونے آقا کے صدقے ان کو عرش مولا کے بھاگ لگائیں جنہوں نے میری حیلپ کی اور ان کے بدولت آج میں ایک نورمل لڑکوں کی طرح ایک نورمل عاشق رسولوں کی طرح ایک نورمل مسلمان کی طرح زندگی گزار رہا ہوں یہ میرے پورے علاقے والے گواہ ہے مجھے کسی نے اپنے گھر پہ آکے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا مجھے کسی نے بھی اس حلیے میں نہیں دیکھا سب لوگ مجھے ایسی لڑکوں والے حلیے میں دیکھ رہے ہیں ایسی لڑکوں گزاری صرف نماز اور ماں اگر یہ دو چیزیں غلط ہیں تو مجھے بتا دیا جائیں تلسی لاس ٹرم آپ کے گھر میں کسی لڑکے نے اٹیک کیا تھا وہ کس کیا ہوا تھا کیا معاشرہ تھا مجھے تھوڑا بتائیں یہ پتہ نہیں جی وہ لڑکا کون تھا کس نے بھیجا تھا لیکن میرا پورا مولاہ اس بات کا گواہ ہے وہ لڑکا آیا رات کے تاہم میرے اوپر ماما رائی کی گئی اور مالک مکانوں نے جواب دے دیا مکان سے پتہ نہیں کیا کیا میرے بھارے میں ہو رہا ہے مجھے سمجھ سے بارے تو فون پہ تریڈ بھی کرتے ہیں دوبارہ دعوت گناہ بھی کہتے ہیں پہلے پہلے چار سو نمبر چار پانسو نمبر بلوک پہ تھا اب ساڑھے سات سو کے قریب ہو گئے اور اضافہ ہو گئے لہذا تو کیر بھائی میری بات تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ میری جو پیلنگ ہے اگر آپ بیان کر سکے ناظرین آپ دیکھیں کہ جلسی بیٹس اپ جو فرما رہی ہیں یہ ارض کر رہی ہیں کہ ناظرین میں برائی کی دلدل میں پھسی ضرور ہوئی تھی لیکن جب میں نے توبہ کی اور میں نے اپنے اللہ سے رجوع کر لیا اور ان سے ریکویسٹ کی معافی کی طلبگار ہوئی اور انہوں نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا اور میں نے بھی جب سچے دل سے توبہ کر لی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ لوگ بھی میری جان چھوڑ دیں میرا جو پوسٹی وے ہے وہ آڈینس کو دکھائیں کہ یہ نہ کہ نیکٹیو کو ہی گھماتے جائیں گھماتے جائیں تو اس طرح یہ نا جو صورتی اللہ وہ خراب ہوتی جاری ہے وہ بہت کنجسٹیش لائف گزاری ہیں بڑی پروبلمز میں ہیں بہت زیادہ مشکل میں ہیں ان کی ایک ہی آس ہے ان کی والدہ ہیں اور وہ ہیں تو اس طرح کی آپ لوگوں کی بار بار بیٹ بیہیویر کی وجہ سے جو مالک مکان ہے وہ ان کو مالک مکان ہے جو مکان دینے سے انکار کر رہے ہیں آگے جو ڈیز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ بہت مشکل ہیں ٹھنڈ کے دن ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ بہت سنگیدگی سے اس کو دیکھیں گے اور یہ میرا آخری انٹریو ہے سی ایچ ٹی وی پہ یہ میرا آخری انٹریو ہے آپ سب دیکھنے والوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور کمیٹس بوکس میں خدا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کمیٹس بوکس میں اچھی رائے کا اظہار کیجئے گا and I am a depression and I don't know what I do it's my last interview on a c h tv میرے پرانے انٹریوز پہ کوئی bad comments کوئی اچھا comments نہ کیا جائے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اور میں خوش ہوں تحجد گزاروں نماز گزاروں توبہ گزاروں اللہ کے بعد اپنی ماں اور یہ دونوں ذاتوں کے لئے مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا مجھے ان دو ذاتوں کے لئے حوالے کر دیا جائے اور بس آج کے بعد میرا کوئی بھی انٹریویو نہ آئے گا اور انشاءاللہ نہیں آئے گا اور جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ نہ ہی میرا انٹریویو کوئی آئے گا نہ میں دینا چاہتی ہوں یہ میرا لاسٹ انٹریویو ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی کسی نے نیگٹیو ان کو شو کیا کسی نے پوسٹیو شو کیا تو وہ اس چیزے قطر آ رہی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ ان کو سجیدگی سے دیکھیں گے وقفے وقفے سے کیوں لگا رہے ہیں بھئی آپ لوگ ویڈیو کو آپ لوگوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے چلا دیں وقفے وقفے سے ادنان ہے ایک آپ کی آواز چینل لڑکا اللہ اس بچے کو زندگی دے اوہ شاید آپ جانتے ہوں گے ادنان کو شاید ملے گا ہاں اس بچے نے دیڑھ مہینہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تو میں پوچھتے ادنان ویڈیو وائرل ہو گیا ادنان ویڈیو وائرل ہو گیا تو وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا لیٹ ہو گیا ایڈیٹنگ بغیرہ میں ادنان کی طبیعت خراب ہو گی کچھ پرابلمز ہو گی وہ نہیں ہو سکی نا پوسٹ تو جب اس نے پوسٹ کی تو دیکھنے والوں تو یہی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ابھی کی تازہ ویڈیو ان کو یہ تو نہیں پتا کہ وہ کسی پرابلمز کسی قیسز کے باعث ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گی تو لہٰذا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے اللہ نبی کا واسطہ ہے بس میں خوش ہوں تو میں کسی کو انٹریویو دینے کے موڑ میں نہیں ہوں اور نہ میں میری بات کا کسی کو برا لگا ہے میرے الفاظ سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے کسی کو پروبلم مسئلہ مسائل آیا ہے سچے دل سے توبہ کر کے اچھائی کے طرف آتا ہے تو اس کو اچھا طریقہ سے ویلکم کیا جائے نہ کہ اس کو اتنا اس کی تظریر کی جائے تنگ کیا جائے کہ وہ واپس جانے پہ مجبور ہو جائے محید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ بہت پسندہ ہی ہوگی اپنا میز بان تکیجو ادری کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ